قرآن کریم کا نزول عام طور سے پہلی دو صورتوں کے تحت ہوتا تھا یعنی یا تو حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر آپ کو قرآن کریم سناتے تھے یا آپ کو کھنٹیوں کسی آواز آتی تھی یعنی فرشتہ آپ کے سامنے نہیں آتا تھا لیکن جو کچھ قرآن کی آیات نازل ہونی ہوتی تھی وہ آپ کو ایک آواز کی شکل میں آپ کو سنائی دیتی تھی جس کے لئے آپ نے پہلے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے گھنٹیوں کسی آواز آتی ہے بہرحال اس طرح تئیس سال تک قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا یہ بات تو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم نازل ہونے کا سلسلہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے غار حرہ میں شروع ہوا جہاں آپ بکسرت عبادت کی غرض سے اعتقاف کرنے کے لئے تشریف لجائے کرتے تھے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے وہیں پرسل سے پہلے حضرت جبریل علیہ صلوہ السلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے اور یہ پہلی وحی تیسوے پارے کی سورہ علق میں پہلی پانچ آیتیں ہیں یعنی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ان آیتوں سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا اور پھر وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور بعض اقات پوری پوری صورتیں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوتی رہیں یہاں تک کہ تئیس سال کی مدت میں آپ کے پاس قرآن کریم کا مکمل نزول ہو گیا یہ بات تہشدہ ہے کہ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک اللذی خلق سی البتہ سب سے آخری آیت کون سی ہے اس میں روایتیں مختلف ہیں بہرحال جب بھی قرآن کریم حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا یا اس کی کچھ آیتیں آپ پر بطور وحی نازل کی جاتیں تو اس وقت آپ صحابہ کرام میں سے کسی کو بلوا کر اس کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے یہ مجزد ظاہر کرانا تھا کہ ایک طرف آپ امی ہیں لکھتے پڑھتے نہیں ہیں اور دوسری طرف آپ کی زبان مبارک پر ایسا کلام جاری ہو رہا ہے جس کے آگے عربوں کے بڑے بڑے فسیح و بلیغ لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیئے اور پھر وہ کلام آپ کی حافظے میں اس طرح محفوظ ہو گیا کہ آپ کو کبھی اس سلسلے میں بھول پیش نہیں آئی تو اس سے دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ یہ خود آپ کا بنائے ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہو کا بھیجا ہوا کلام ہے اس غرض کے لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن جب قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ صحابہ اکرام میں سے کسی کو بلا کر اس کو جتنا حصہ نازل ہوا ہے وہ لکھوا دیا کرتے تھے اس موقع پر خاص طور پر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر واہوہی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گربی لگتی تھی اور آپ کے جسم مبارک پر پسینے کے قطرے موٹیوں کی طرح دھلکتے لگتے تھے پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں کسی جانور کے مونڈے کی ہڈی یا کسی اور چیز کا کوئی ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا یہاں تک کہ جب میں لکھ پارغ ہوتا تو قرآن نقل کرنے میں کبھی چل نہیں سکوں گا بارحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو میں پڑھ کر سنا تھا اگر اس میں کوئی پروگزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے حضرت سید ابن صحابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ وحی لکھنے کے فرائض انجام دیتے تھے جن میں حضرات خلافہ راشدین صدیق اکبر فاروق عظم عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت عبی ابن قعب حضرت زبیر ابن عوام حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت خالد ابن قیس حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ عنہ اجمعین یہ حضرات بطور خاص قابل ذکر ہیں جن کو آپ وقتا فوقتا بلا کر نازل ہونے والی وحی لکھ بایا کرتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو آپ وہی لکھنے والے کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا اس لئے قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سیلوں پر چمڑوں کے پارچوں پر خجور کی شاخوں پر بانس کے ٹکڑوں پر درست کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھ جائے کرتی تھی البرتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے تھے اس طرح اہز رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو خود ربی کریم صلوی اللہ رسولم نے اپنی نگرانی میں لکھ وائے اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق تحریروں کی شکل میں تھا اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ اکرام اپنی یاد داشت کے لیے قرآن کریم کی آیتیں اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام نالے سے پہلے ہی ان کی بہن اور حضرت سعید بن زید نے ایک صحیفے میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی تھی جو سورہ تعاہ پر مشتمل تھی اور حضرت عمر نے ان کو پڑھا لیکن حضور اکدس کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ متفرن ایک اشیاء پر لکھے ہوئے تھے کوئی آیت چمڑے پر لکھے ہوئی ہے کوئی درست کے پتے پر لکھے ہوئے 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 ہڈی پر یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے کسی صحابی کے پاس دس پانچ صورت لکھے ہوئی تھیں اور کسی کے پاس چند آیتیں تھیں اور بعض صحابہ کے پاس آیتوں کے ساتھ اس کے تفسیر بھی لکھے ہوئے تھے لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نسخے جو متفرق طور پر تیار ہوئے تھے یہ کوئی اجنبی قسم کے نسخے تھے واقعی یہ ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ بھروسہ اپنے حافظے پر کیا جاتا تھا اور جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی رسول کریم سرور عزو علیہ صلی اللہ سنم اس کو صحاب اکرام کے مجمع کے سامنے پڑھ کر سنا تھے اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے اور اور لوگوں کو اس کو یاد کرنے کی تردیب بھی دیتے نتیجہ یہ کہ صحاب اکرام ان آیتوں کو اچھی طرح یاد کرتے تھے اور یاد کرنے کو پختہ کرنے کے لیے ایک مسلسل سلسلہ یہ تھا کہ نمازوں کے اندر ان کی تلاوت کی جاتی تھی اور صحاب اکرام میں اس شخص کو بڑا صاحب منصب بڑا صاحب وسیلہ سمجھا جاتا تھا افضل سمجھا جاتا تھا جو جتنا زیادہ قرآن کریم اس کو یاد ہو اتنا ہی اس کو اپنے معاشرے میں فضیلت حاصل ہوتی تھی لہذا صحاب اکرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قرآن کریم کو یاد کرنے اور کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیب آتا تو آپ اسے انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے اور مسجد نبی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو یہ تعقید فرمانا پڑی کہ اپنے آوازیں پس کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے اس طرح صحابے اکرام نبی کریم صلی اللہ سے قرآن کریم کی الفاظ کو بھی پڑھتے تھے اس کے معانی بھی سیکھتے تھے اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے تھے اور اس طرح صحابے اکرام میں بہت بڑی جماعت ایسے حضرات کی تھی جو پورے پورے قرآن کے حافظ سے لہذا ایک طرف قرآن کریم حافظوں میں محفوظ تھا اور دوسری طرف حضور اقدس کی لکھوائی ہوئی آیتیں ایک متفرنق رسخے کی شکل میں موجود تھی بہت سے صحابے کرام کے پاس خود ان کے اپنے مجموعے لکھے موجود تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجہ کر کے محفوظ کر دیا جائے ایک کتابی شکل میں محفوظ کر دیا انہوں نے یک کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک مفصل حدیث میں بیان فرمائی ہے اور اس جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت رضی بن ثابت کو بلا کر انہیں یہ فریضہ سوپا کہ یہاں قرآن کریم لکھا ہوا ہے ان کی آیتوں کو تلاش کر کے ان کو ایک مسلسل نسخے کی شکل میں کاغذ کے اوپر لکھ کر ایک مسلسل نسخے کی شکل بناو تاکہ ایک مکمل کتابی صورت میں محفوظ ہو جائے حضرت تعدیم نے ثابت فرماتے ہے کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا اس کام کا ہوا بلاخر انہوں نے یہ کارنامہ انجام دینا شروع کیا اور اس کی جو تفصیل روایات میں آئی ہے وہ یہ تھی کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے لہذا وہ اپنی یاد دار سے بورا قرآن لکھ سکتے تھے ان کے علاوہ بھی بہت سے سواز اس وقت موجود تھے ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا نیز قرآن کریم کے جو نسخے صدور اخضر صلی اللہ علیہ احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں گیا بلکہ ان تمام ذرائع سے بیق وقت لا کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفے میں درج نہیں فرمائی جب تک اس کے متواطر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئی اس کے علاوہ نبی کریم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی حضرت زید نے انہیں یکجہ فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے سنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس صحابہ قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے اور جب کوئشہ سن کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی آیت لے کر آتا تو وہ چار طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے سب سے پہلے اپنی اعداد سے اس کی توصیق کرتے پھر حضرت عمر بھی حافظ قرآن سے اور نوایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے پھر کوئی لکھوئی آیت اس تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی پھر اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعہ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحاب اکرام نے تیار کر رکھ اس طرح یہ قرآن کریم کا پہلا نسخہ حضرت صدیق اکبر کے اہد مبارک میں پہلا مکمل نسخہ جو کاغذ پر لکھا ہوا تیار ہوا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایسا ماخذ اور مرجع بن گیا کہ اگر کبھی کسی شخص کو کسی لعائت کے کسی لفظ میں کوئی ذرابی شبہ ہو تو وہ اس نسخے کی طرف رجوع کر اس کی تصدیق یا توصیر کر سکتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک یہ سلسلہ اسی طرح رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عید مبارک میں اسلام بہت سے مختلف ملکوں کی طرف پھیل چکا تھا شام کے بہت سے علاقے پتا ہو چکے تھے ایران کے بہت سے علاقوں میں اسلام مہت چکا تھا اور وہاں لوگ قرآن کریم اپنے حافظے سے پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اندیشہ لائق ہوا کہ اگر ان کے سامنے کوئی تحریری نسخہ نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان قرآن کریم کے بارے میں کوئی اختلافات پیدا ہونے لگے لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جس طرح ایک نسخہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا ویسے ہی سات نسخے تیار کر کے عالم اسلام کے مختلف خطوں میں بھیج دیے جائیں جو ہر خطے کے اندر ایک مرجع اور باخذ کی حیث اختیار کریں اور لوگ اگر کہیں کسی قرآن کے لفظ کے پڑھنے میں کوئی اتنازہ ہو یا کوئی اختلاف ہو تو لوگ اس کی طرف رجوع کر سکے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ اب وہی کام جو آپ نے حضرت صدیق اکبر کے زبانے میں کیا تھا اب اسی قسم کا ایک کام یہ ہے کہ آپ سات ایسے نسخے تیار کریں جس میں سارا قرآن کریم جمع ہو اور اس میں اس کے جو مختلف پڑھنے کے طریقے ہیں ان سب میں یقصانیت پیدا کر دی جائے تحریر کے طریقے میں بھی یقصانیت پیدا کر دی جائے یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی شخص نے قرآن کے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ اب صرف ایک رسم الخط میں قرآن کریم لکھا جائے گا اور وہ جو قریش کا رسم الخط ہے چنانچہ اس رسم الخط کے مطابق سات نسخے تیار کیے گئے اور سات نسخوں کو عالم اسلام کے مختلف خطوں کے اندر بھیج دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مکہ مکررہ میں ایک شام میں ایک یمن میں ایک بہرین میں ایک بسرہ میں اور ایک کوپہ میں بھیج دیا گیا اور ایک نسخہ مدیرہ تیاریبہ میں محفوظ رکھا گیا اس طرح یہ سات نسخے مختلف دنیا کے حصوں میں پہنچے اور پھر وہاں سے رفتہ رفتہ نقل ہو کر پھر ساری دنیا کے اندر پھیلے اور یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح کر دینی ضروری ہے کہ یہ نسخے تو درحقیقت ایک مزید توسیق اور تعاید کے لئے تیار کیے گئے تھے ورنہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا سلسلہ ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک سے چلا آتا تھا حضرات صحاب کرام میں بھی جاری رہا یہاں تک چھوڑے چھوڑے بچے پورا پورا قرآن حفظ کر دیتے تھے اور اس بات کا کوئی احتمال بھی باقی نہیں تھا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی معاذ اللہ ادنا تبدیلی بھی ہوتا ہے